ذہن سواگت ہے آپ کے اپنی یوٹیپ شینل دکھینی نیوز پہ آج لارجس سکیم کے تحت آ رہی سمسیاؤں کے اوپر وستار سے چرچہ کریں گے آخر کہاں سے سمسی آ رہی ہے کیوں لارجس سکیم کے تحت کینڈیڈیٹ کا سمادھان نہیں ہو رہا ہے کہاں پہ چوک ہو رہا ہے جس کا سزا کینڈیڈیٹ کو بھگتنا پر رہا ہے آخر کیا وضع ہے کہ سروچ نیالے کے زرزمنٹ کے بعد بھی ادھیکاری گن اس کو فلفل نہیں کر رہے ہیں بتایا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو زرزمنٹ آیا ستائیس دس دو ہزار سترہ کے پہلے جن کینڈیڈیٹ کا میڈیکل فارملیٹیز اور جو بھی فارملیٹیز ہو گئی ہے ان کو جوائننگ دینے کی بات کہی یعنی کہ پینڈنگ کینڈیڈیٹ کو جوائننگ دینے کی بات سپریم کورٹ کہی جس کے ریگارڈنگ ریلوے بورڈ نے بھی کئی بار سبھی جی اے مہودے کو لیٹر نکالا کہ آپ لارجس سکیم کے تحت جتنے بھی پینڈنگ کینڈیڈیٹ ہیں جن کی فارملیٹیز ہو گئی ہے اس کی سمسیاؤں کا سمادھان کروائیے سٹ آؤٹ کروائیے ان کو روزگار دیجئے اور اس یوزنا کو جلد سے جلد بند کر دیجئے لیکن دیکھنے کو آج تک یہی مل رہا ہے نہ تو ان کینڈیڈیٹوں کا سمسیہ کا سمادھان ہوا نہ یہ یوزنا بند ہوئی کیونکہ آن پیپر اگر بات کیا جائے تو یہ یوزنا آج بھی چل رہی ہے ہم اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی بورڈ لیبل کا میٹنگ ہوتا ہے بھارتی ریل کے مانتہ پرابط دونوں فیڈریسنوں کا اس میں لارجس سکیم کا مددہ رہتا ہے یا جو بھی جی ایم کاریالے لیبل پر پین ایم میٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی ستہ دھاری یونین کے مددے میں لارجس کا مددہ رہتا ہے ڈی آرے مہودے میں بھی یہ مددہ لارجس کا رہتا ہے ہر جگہ آن پیپر لارجس کا مددہ تو رہتا ہے لیکن لارجس کی سمسیہوں کا سمادھان نہیں ہوتا ہے کینڈیڈیٹ جو بھی ہے وہ دربدر کی ٹھوکڑے آج بھی کھا رہے ہیں اور ان کا جو سنگھرس ایک ماہ دو ماہ نہیں ایک ورس دو ورس بھی نہیں بلکہ پورے پانچ سے سات ورس سے چل رہا ہے زہاں بھی کہیں ان کو کوئی لیٹر دکھتا ہے تو ان کے دل میں ایک جگیاسہ آ جاتی ہے کہ ساید میرا کام ہو جائے اور جگیاسہ ہو بھی کیوں نہ کیونکہ ان کا سنگھرس اتنا بڑا ہے کہ ایک بھی روسنی دکھائی دیتی ہے تو وہ اس روسنی سے پورے گھر کو ازالہ کرنے کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں اور ان کا یہ سوچ جائز ہے آج ہم بات کریں گے اسی کے تحت ایک لیٹر ان لوگوں کو سینٹرل ریلوے سے دکھائی دیا جی ہاں سینٹرل ریلوے سے دکھائی دیا اور وہ لوگ پھر سے وہی جگیاسہ اور وہی جوز اور جذبہ کے ساتھ اس مدے پہ ایکٹیب ہو گئے ہیں جی ہاں سینٹرل ریلوے کی طرف 11 اور 2020 کو جاری کیا گیا تھا اس میں disposal of representation receive اندر largest scheme کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی largest کے تحت form receive ہوئے ہیں ان سبوں کا جو ہے سوکی کام جل سے جل نپٹارا کیا جائے اور اس میں ریلوے بورٹ کا دو لیٹر کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور اگر ہم بات کریں یہ دونوں لیٹر میں یہی کہا گیا ہے supreme court کے judgment کا حوالہ دیا گیا ہے اور اس میں یہی کہا گیا ہے کہ supreme court نے کہہ رکھا ہے کہ 27-10-2017 کے پہلے جتنا بھی candidate کا فارمولیٹیز ہو گیا ہے ان کو job دیا جائے اور نپٹارا کیا جائے وہی سب باتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ ہر جون میں لگوک distribute بھی کیا گیا اس کے باوجود بھی نہیں ہو رہا ہے تو پھر وہی لیٹر کا یہاں پہ پونہ ذکر کیا گیا ہے اور اس میں جو لکھا گیا ہے the matter has been اس کو میں ہندی میں بتاتا ہوں کہ اس میں یہی کہا گیا ہے کہ سروت چھنیالے کے نرنیوں اور ریلوے بورڈ کے نردیسوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس ماملے کی جانچ کی گئی ہے اور اس بھی سہ پہ ریلوے بورڈ کے نردیس میں ریفرنس جو دونوں لیٹر ہے وہ دیا گیا ہے سلاہ دی گئی ہے کہ اس بھی سہ پہ پرابت سب ہی عبیعہ ویدن جتنے بھی نشتارن کریں یعنی کہ اس کا سمسیہ کا سمادھان کریں دو سپتہ کے بھیتر اور اس کے لیے سکچم پرادھیکاری کی سوکرتی ہے بول رکھا ہے اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے تو اسی مدے پہ پھر جو 14 ستمبر 2020 کو یونین کے طرف سے بھی ایک لکھا گیا یہی لیٹر کا حوالہ دیا گیا اور جتنے بھی منڈل ریل پر بندک مہود ہیں ان لوگوں کو کہا گیا کہ آپ لوگ اس لیٹر کے آدھار پہ یعنی کہ 11 اور 2020 والے لیٹر کے آدھار پہ کام کروایا جائے جس سے کینڈیڈیٹ کے سمسیہوں کا سمادھان ہو جائے اس مدے پہ جو سمسیہ آ رہی ہے اس مدے کو گمبیرتا سے بھارتی ریل کے مانتا پر آپ دونوں فیڈریشن نہ لے رہے ہیں اور نہ ہی ادھیکاری مہودے لے رہے ہیں تب آپ تو دونوں فیڈریشن سی یہ ریکویشٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ سیریسلی لیں اور جتنے بھی جون بچے ہوئے ہیں چاہے وہ WR ہو NWR ہو NCR ہو NER ہو NR ہو CR ہو زہا پہ بھی میڈیکل فٹ اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے میڈیکل فٹ کا ہوگا تو پہلے آپ ان سب جون میں میڈیکل فٹ کا ہی کروائیے میڈیکل فٹ کروانے کے اس سکیم کو بند کر کے نئی سکیم سیلیوٹ کے بارے میں سوچئے جی ہاں جیسا کی آپ لوگوں کے پاس پروپوزل آیا ہے ریلوے بورڈ کا نئی سکیم سیلیوٹ کے بارے میں تو پہلے اس مدیکل کا سٹ آؤٹ کروائیے اور نئی سکیم سیلیوٹ کے بارے میں چرچہ کیجئے اس میں زیادہ سے زیادہ کٹیگری کو ایڈ کیجئے وارڈ کو جوب دلوائیے اور چاہے وہ صفائی کرمچاری ہو یا صفائی سے جو سیفٹی میں آئے ہو پورٹر ہو یا پھر پوائنٹس مین ہو سگنل والے ہو ٹیلی کوم والے ہو لوکو پیلٹ اور ٹریک مینٹینر تو ہے ہی سب ہی کو آپ اس سکیم میں سامل کیجئے اور ان کے وارڈ کو جوب دلوائیے اور تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں ور کے کئی ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جو ہمارے پاس میسیج اور فون کرتے ہیں کہ ان کا میڈیکل ہو رکھا ہے پاپا جی آن ڈیوٹی ہے ریٹائر ہونے والے ہیں تو بہت زلد میں ور کے اوپر بہت زلد میں بات کر رہا ہوں بات چیت چل رہی ہے ریزلٹ بھی بہت زلد سامنے آئے گا نو ر سے بھی سمبندیت بات چل رہی ہے ان سی آر سے بھی سمبندیت بات چل رہی ہے امید ہے کہ جل سے جل سبھی جون سے کچھ گوڈ نیوز ملیں گے آپ لوگ اپنا سنگھرس کیجئے اور آپ لوگ بھی یونین کے اوپر پریسر بنائے رکھئے اور اپنا کام نکلوائیے ہم بھی اپنے اصطر سے پیاس کر رہے ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کا کام ہوگا اور سی آر والے جتنے بھی سینٹرل ریلوے کے ہیں ہو سکتا ہے اس لیٹر کے بعد کچھ اصر پڑے اور آپ لوگوں کا بھی کام ہو تو امید پہ دنیا قائم ہے آپ لوگ بھی امید بنائے رکھئے اور سنگھرس کرتے رہیے اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنے دوستوں کے بھی سیئر کیجئے لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھے جا ہی لے